نموشکار آپ کے ساتھ موضو حد کمار آپ یوچ فونیشن پر ہے خبر بیہار سے جہاں پر انڈیا ٹوٹنے والا ہے اور تجیسے بیدہ بننے والے ہیں بیہار کے مکہ منتری اور سوال یہ کہ لالو کا سپنا اب ساکار ہونے والا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ بیہار میں جو پشلک اس دنوں سے چل رہا ہے اس کے بعد اب سب کو یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جس طریقے کی بیچینی جدیو اور بی جی پی کے اندر خانے سے ہے اس بیچینی کا فائدہ تھا تو جسوی کو ہی ملنے والا ہے بڑی بات تھی ہے کہ جانکار کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بی جی پی اور جدیو آپ نے سامنے ہیں لگا تاریخ دوسرے پر حملہ بول رہے ہیں کہ دوسری طرف راستہ بن رہا ہے تو جسوی آدب کے لیے بیہار میں یا تو مدھیابدی چناب ہو سکتے ہیں یا پھر جسوی آدب کی آر جی ٹی کو سمرتھن مل سکتا ہے جدیو میں ٹوٹ بھی ہو سکتی ہے بی جی پی میں ٹوٹ ہونا سمبھو نہیں ہے لیکن کعیاس یا سمبھو نہ آئے کچھ بھی جو ہیں کسی اور اشارہ کر رہے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ بیہار کی بات کریں تو بیہار میں پچھلے اگر پندرہ دنوں سے آپ کو دکھائیں تو ایک کے بعد ایک ایسے الگ الگ مددیں ہیں جن مددوں پر نتیش کمار جو ہیں اور بی جی پی دونوں جو ہیں آمنے سامنے ہیں جدیو نتیش کمار کی بات کو بی جی پی کو سنا رہی ہے تو بی جی پی اپنے آلہ کمان کی بات کو نتیش کمار کی جدی کو کھل کے سنا رہی ہے اور مجا کون لے رہا ہے تو مجا لے رہی ہے ہندوستانی عوامورچہ اور مکی سہنی کی بھی آئے پی باتی ہے ابھی سوال اس لئے کیونکہ بیہار میں چاہے جاتے گا جنگنہ کی بات ہو بیہار میں بات ہو جس طریقے سے شامرات اشروک ورسس اورنگ جیوال لڑائی شروع ہو گئی بیہار میں کہ وشش راج کے درجے کی مانگ ہو یا شرابندی پر کانون پر پھر سے سمکچھا کی بات ہو یہ وہ بڑے مددیں ہیں جس پر بی جی پی اور جدیو آمنے سامنے ہیں ان مددوں پر ان کی ایک رائے رہی ہے لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے دیکھئے رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان مددوں پر ان کی رائے نہ صرف الگ ہوتے جا رہی ہے بلکہ اب تو خلاف والی ہو گئی ہے بی جی پی جہاں جدیو کو سمجھا رہی ہے کہ اپنی اوقات مدبولو تین نمبر کی پارٹی ہو تو دوسری طرف بی جی پی والی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے ہماری بات تو پردان منتری مودی، نرڈا اور عمر شاہ سے ہو رکھی ہے تو کچھ یہ چل رہا ہے بیہار کے اندر میں بیہار میں یہ دونوں بڑی پاتھیاں جو گر بندھن میں ہیں سرکار میں ہیں لیکن آمنے سامنے ہو گئی ہیں اور اس کا بڑا اثر آنے والا وقت میں دیکھ سکتا ہے صاحی طور پر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان چیزوں کا بڑا اثر بھی ہونے والا ہے بیہار کی بات کریں تو بیہار میں لگتار جو سیاسی پارہ ہے اس کا کڑکڑاتی سردی میں بھی بڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ مدے الگ الگ ہیں لیکن تلکھی جو ہے لگتار بنی ہوئی ہے اور یہ اتنی لمبے وقت تک بہت لمبے وقت کے بات ہوا ہے یاد کیجئے وہ وقت جب نیتیش کمار نے بیجی پی کے ساتھ اپنے بہت لمبے گر بندھن کو توڑ دیا تھا اور الگ ہو گئے اس کے پیچھے نریندر موڈی تھے نریندر موڈی کا نام تیہ ہو گیا تھا پردھان منتری کے چہرے کے طور پر ان کو پارٹینر پروزیکٹ کیا سال 2014 کے وہ لوگ سمہ چناؤں کے پہلے اور اسی چناؤں کے این پہلے نیتیش کمار نے سیدھے لرائے تھان لی تھی بی جی پی سی اور کیا ہوا کہ بیہار میں یہ دونوں ٹوٹے نیتیش کمار اس کے ساتھ ہو لیے جن کو وہ دشمن بتاتے رہے یعنی کہ لالوی عدب کی RGD کے ساتھ تجسوی عدب اور نیتیش کمار نے ملکہ سرکار بنائی مہا کر بندھن والی اور اس سرکار میں جو ہے تجسوی عدب ڈپٹے سی ایم ہوئے اور اس کے بعد سے ہی اچانک سے پھر کھیل شروع ہوا پھر نیتیش کمار کو بی جی پی اچھے لگنے لگی شوشیل مودی نے پوری فیلڈنگ کی ان کے لیے اور اس پوری فیلڈنگ کے بیچ میں ہوا ایسے کہ نیتیش کمار نے تجسوی عدب سے صفائی دینے کے لیے کہا دے نہیں پائے تو اپنے آپ کو علا کر لیا رات و رات بہت وقت بھی نہیں لگا تین نمڑ کی پاتیوں ہی RJD نے مہاگر بندھرن کو لیٹ کیا سب سے بڑی پاتی بن گئی اور بیہار میں جب سے سرکار بن ہی تب سے لگتا ہے RJD والا تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بس کھیل شروع ہونے والا ہے یعنی کبھی بھی سرکار گر سکتی ہے اور جو استحتیاں ہیں جس طرح کی استحتی بن رہی ہے بیہار کے اندر میں خاص رکے ہیں دو پاتیوں کی بیچ میں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ سچ میں جو لالو یادہ کا سپنا ہے کہ ان کا بیٹا مکھی منتری بنے وہ سپنا بہت جل سرکار ہو سکتا ہے کیونکہ راستے ڈیا میں کچھ اسی طرف جا رہے ہیں اور خاص کر کے اسی راستے پر BJP اور جدیو دونوں چل پڑی ہے فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار